بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور ظاہر ہے کہ جو بھی کائنات کی تکوین ہو رہی تھی اس کی تخلیق ہو رہی تھی تو یہ عجائب و غرائب دنیا کے اندر ظاہر ہوئے کہتے کہ آدم علیہ السلام امہ ہوا کے ساتھ جہاں زمین پر اتار دیا گئے اور زمین پر امہ ہوا اور آدم رہتے تھے تو ایک مرتبہ ابلیس آیا ہے امہ ہوا کے پاس آدم باہر گئے ہوئے تھے گھر آیا اور اس کے ساتھ وہ خناس اس کے ساتھ ہے کہا کہ امہ ہوا یہ میرا بیٹا ہے کچھ دن کیلئے اپنے پاس رکھ لو میں ذرا کسی سفر پر جا رہا ہوں اس کا ذرا خیال رکھنا کہ ٹھیک ہے رکھ دو کیونکہ ظاہر ہے کہ جنتوں کے اندر تو آپس میں میل ملاقاتیں تھیں تو اسی عنوان سے یہاں بھی آ گیا آپ نے رکھ دیا آدم علیہ السلام جب واپس آئے پوچھا یہ کون ہے کہا کہ یہ ابلیس کہتا کہ میرا بیٹا ہے اور کہا کہ کچھ دن کیلئے رکھ لو تو میں دو چار دن کے بعد لے جاؤں گا کہا کہ اچھا ابلیس وہ ہمارا دشمن وہ خدا کا بھی دشمن ہمارا بھی دشمن جس نے ہمیں جنت سے نکلوایا کمبخت اس نے انہوں پکڑا اس خناس کو اس کے چار ٹکڑے کیے چار ٹکڑے کر کے پہاڑ کی چار چوٹیوں پر رکھ دیئے ہلاک کر دیئے اس کے بعد آدم علیہ السلام پھر اپنے کام پہ جب گئے ہیں یہ دو دن کے بعد جب آیا کہا کہ وہ میرا بیٹا کہا ہے کہا کہ وہ تو آدم نے اس کے ٹکڑے کر کے وہ تو پاڑیوں پر رکھ دیئے اچھا اس نے آواز لگائی تو بھاگا بھاگا ہے وہ اس سے ہی سالم ہو کر سامنے کھڑا اس نے کہا کہ نہیں آپ اس کا خاص خیال رکھیں کیونکہ وہ آدم سے ذرا بچا کے رکھیں کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے میں پھر لے جاؤں گا اس کو چھوڑ کے چلا گیا اس کے بعد آدم علیہ السلام آیا تو کہا کہ یہ پھر آ گیا کہ کیسے آیا تو امہ ہوا نے وہ قصہ سنایا کہ یہ ماجرہ ہوا کہا کہ وہ ہو اچھا آپ نے اس کو پگڑا اس کو ہلاک کیا اس کو جلایا جلا کے خاک بنا دیا اور وہ راک جو ہے وہ دریا کے اندر باہر دی کہا کہ اس سے جان چھوڑ گئے یہ اللہ کے تکوینی فیصلے ہیں اب جب ابلیس آیا تو کہنے لگا کہ وہ کہا ہے میرا بیٹا کہا کہ وہ آدم نے ایسا سا کر کے اس کو درہ بنا کے دریا میں باہر دیا کہا کہ ہیں اچھا وہی کھڑے کھڑے ابلیس نے آواز دیا تو لبے کرتا وہ بھاگا آیا تو کہا کہ دیکھو اب کے پورا پورا خیال رکھو اب میں لے جاؤں گا اس کو اب اندہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے چلا گیا آدم علیہ السلام اب تیسری مرتبہ آئے تو دیکھا کہ یہ پھر کھڑا ہے کہا کہ یہ کیسے آیا کہا کہ ابلیس نے آواز لگائی اور یہ پھر صحیح سالم ہو کے آ گیا تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بھیڑ کی شکل میں ہیں ایک بھیڑ کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں آپ نے اس کو زبا کیا زبا کے اس کو گوشت بنایا ہے بھور کے کھا لیا کہا کہ اس کا قصہ ختم اب اسی دوران میں ابلیس پہنچ گیا کہا کہ میرا بیٹا کہا ہے بیٹا کہا ہے اب یہ سوال جیسے کیا اور پکارا خناس کہا ہے تو تو اندر سے آواز آئی آدم کے پیٹ میں سے آواز آئی میں یہاں ہوں اببہ میں یہاں ہوں جب یہ بات سنی تو ابلیس نے کہا بس یہی میرا مقصد تھا یہاں سے تم نے ہٹنا نہیں یہی آدم کے قلب کے اوپر جم کر بیٹھے رہے نا اب اسی ذریعے سے میں اس کی اولادوں کو فسوسے میں ڈالوں گا یہ وہ تکوینی حکمت اللہ تعالیٰ کی ہوئی کہ اس طریقے سے آدم کے قلب کے اوپر خناس کو بٹھایا گیا پھر آگے ذریعہ کے اندر وہ خناس کی نسل در نسل ذریعہ جائے وہ ہمارے قلب کے اوپر بیٹھی ہے جو گناہ اور معصیت کے طرف لے کر جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی